اب سٹونینٹس ہم ہمارے پاس یہ ایکزمپل نمبر ٹونٹی سکس ہے کہ شو دیکھت شو دیکھت دی ریڈیس ویکٹر ایس انکلائنڈ ایس انکلائنڈ ایڈ 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 ایک کانسٹنٹ اینگل تو دی ٹینجنٹ ایٹ اینی پوائنٹ آن دی ایکوی اینگولار سپائرل اس کی یہ ایکویشن دی گئی ہے اب ریڈیس ویکٹر ریڈیس ویکٹر کا سٹونینٹس ہم نے بات کی تھی وہاں پہ کہ جب ہم جو ہے وہ کوئی بھی ریڈیس ویکٹر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہیں یہ ہمارے پاس کوئی کرو ہے اس کرو کے اوپر یہ کیا ہے یہ ٹینجنٹ ہے ٹینجنٹ الفائنگل بناتا ہے اور اسی طرح یہاں پہ اگر یہ کوئی پوائنٹ ہے تو اس کو آپ یہ ملا دیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بنتا ہے اس کا ریڈیس ویکٹر بنتا ہے جو کہ یہ تھیٹا ہے یہ ہمارے پاس آر ہے اور یہ پوائنٹ آر تھیٹا ہوتا ہے اور یہ جو show that the radius vector is inclined at a constant angle تو ان دونوں کے درمیان جو سٹوننٹس ہمارے پاس angle ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سائی کہتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں کیا پروف کرنا ہے کہ یہ جو inclined at means جو سائی ہے وہ constant ہے اور سائی کے لیے ہم جو ہے وہ فارمولا find کر کے آ چکے ہیں کہ ٹین سائی جو ہے وہ کس کے اقل ہوتا ہے r over d r over d theta کے اقل ہوتا ہے r over d r over d theta تو اب کیا ہے given یہ ہے کہ given r is equal to a e raise to power theta اس کا derivative لے لیں d r over d theta کیا آجے گا a d over d theta of e raise to power theta اور یہ کیا آجے گا e raise to power theta e raise to power theta ہی ہوتا ہے ہمیں سائی فائن کرنا ہے تو ٹین سائی کس کے اقل آئے گا ٹین سائی r over d r over d theta r a e raise to power theta ہے اور d r over d theta a e raise to power theta ہے یہ کینسل ہو کے کس کے اقل آجے گا یہ one کے اقل آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹین سائی is equal to one ہے تو یہاں سے سائی کس کے اقل آگیا ٹین inverse one اور ٹین inverse one کس کے اقل ہوتا ہے پائے بائے فور ایک constant اور یہی ہمیں پروف کرنا تھا کہ یہ جو inclination ہے یہ basically constant ہے inclination جو ہوتا ہے یہ ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے constant اور وہ ہم نے جائے وہ پروف کر دیا اب سٹونٹس ہم ہمارے پاس یہ example number 27 ہے example number 27 میں وہ کہتا ہے کہ find the angle of intersection of the cardioids یہ دو ہمارے پاس جو ہے وہ cardioids دیئے گئے ہیں اور ہم angle of intersection جو ہے وہ find کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور angle of intersection جو ہے وہ ان کا وہ کس کے ایکو لگا سائی ون مائنس سائی ٹو ٹھیک ہے angle of intersection basically ہم نے کیا find کرنا ہے سائی ون سائی ٹو جو ہے وہ find کرنا ہے ہم کیا let کر دیتے ہیں کہ let پی آر ون تھیٹا پی آر ون تھیٹا ون بی دی point of intersection of the two curves point of point of intersection یہ ہمار پاس کیا ہے point of intersection ہے of the two curves of the curves یہ جو دو ہمیں curves given ہیں ان کا ہم نے یہ point of intersection جہا ہے وہ لکھ لیا let سائی ون and سائی ٹو بی دی میرز سائی ون سائی ٹو بی دی میرز ٹو نگز which make which makes radius vector with each curve radius vector with the tangents to the two curves at P with the tangents to the two curves at P ٹھیک ہے تو اب ہم باری باری جو ہے ان کے سائی ون اور سائی ٹو جو ہے وہ فائنڈ کر لیتے ہیں فار دی کر فار دی کر R is equal to A into one plus cos theta پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں DR over D theta چاہیے DR over D theta A D over D theta of one plus cos theta یہ ہمارے پر سٹوڈنٹس کیا آجائے گا A one کا derivative zero cos کا minus تو minus sin theta یعنی یہ کس کے ایکل آگیا minus A sin theta یہ آگیا DR over D theta ہم نے کیا لکھنا ہے یہاں سے سائی ون لکھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں 10 of سائی ون وہ کس کے ایکل ہوگا R over DR over D theta R کس کے ایکل ہے R ہمارے پاس ہے A into one plus cos theta اور DR over D theta کس کے ایکل ہے minus A sin theta کے ایکل ہے یہ کس کے ایکل ہے minus A sin theta کے ایکل ہے اس طرح tan سائی ون کس کے ایکل آگیا A one plus cos theta کی اوپر ہم students half angle identity formula لگائیں تو one plus cos theta ایکل ہوتا ہے two cos square theta by two کے ایکل ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر double angle identity formula لگائیں sin theta ٹھیک ہے یہ جو sin theta ہے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ sin two theta کس کے ایکل ہوتا ہے sin two theta is equal to two sin theta cos theta sin two theta اس کے ایکل ہوتا ہے اگر میں اس کو theta by two کر دوں ٹھیک ہے تو یہ two اس سے cancel ہو کے sin theta کی یہ value آ جائے گی اور اس کو میں لکھ سکتا ہوں two sin theta by two cos theta by two یہ two اس سے cancel یہ اس سے cancel تو tan of psi one یہ آجے گا minus یہ cos بھی اس سے cancel تو cos theta by two over sin theta by two یہ کیا آجے گا cos theta by two over sin theta by two that is equal to minus cot theta by two اب minus cot theta by two ہے ہم psi کی value find کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی ہم tan کے اندر convert کر لیتے ہیں میں اگر student اس کو لکھوں tan of pi by two plus theta یعنی theta by two تو یہ دیکھیں یہ pi by two ہے تو tignomatic ratio اپنی core ratio میں change ہوگی tan cot میں change ہو جائے گا اور یہ کس quadrant میں چلا جاتا ہے pi by two plus theta second quadrant second quadrant میں tan کی value negative ہوتی ہے تو یہاں دونوں طرف سے tan inverse لے لیں تو psi one کس کے اقل آگیا psi one is equal to pi by two plus theta by two آگیا تو یہ students ایک ہم نے value جہاں وہ find کر لیں اب ہم کیا کرتے ہیں یہ تو ہم نے پہلی curve consider کی تھی اب دوسری curve کو consider کرتے ہیں فار فار r is equal to b into one minus cos theta اب اس کے لئے اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا derivative لینا ہے d r over d theta وہ آجے گا b d over d theta of one minus cos theta یہ بنے گا b one کا derivative zero cos minus sin minus minus plus تو یہ sin theta ہی ہو جائے gah d r over d theta اب tan psi two یہ کس کے equal ہے r over d r over d theta ہے r کی value کیا ہے ہمارے پاس b into one minus cos theta اور d r over d theta کی value کس کے equal ہے b sin theta کے equal ہے یہ b b سے cancel ہو گیا تو tan of psi two that is equal to one minus cos theta over sin theta آگیا اب اس کو بھی ہم نے student کس میں half angle identity کے فارمولے سے کے مطابق ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو change کرنا ہے half سائی two کی value جو ہے وہ لکھ نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں tan psi two جو ہے وہ کس کے equal آگیا ہے tan psi two is equal to one minus cos theta half angle identity formula ہے یہ two sin square theta by two کے equal ہوتا ہے two sin square theta by two over اسی طرح جیسے پہلے میں ہم نے use کیا sin theta کو double angle identity تو یہ two sin theta by two cos theta by two کے equal آجے گا یہ two اسے cancel sin اسے cancel تو اس طرح جو tan psi two کس کے equal آگیا tan theta by two کے تو یہاں سے tan کا inverse لیں تو psi two is equal to theta by two یہ ہمارے پاس سائ two آگیا ہم find کیا کرنا چاہتے تھے سٹوڈنٹ ہم نے find کرنا تھا angle of intersection of the curves ہمیں کیا find کرنا ہے angle of intersection find کرنا ہے اور angle of intersection جو ہے وہ ہمارے پاس وہ کس کے equal ہے angle of intersection angle of of intersection that is equal to psi one minus psi two اب psi one کس کے equal ہے that is equal to pi two plus theta two minus psi two کس کے equal آیا ہے theta two کے equal آیا ہے اب یہ سٹوڈنٹ سا پس میں cancel ہو کے یہ کیا بنے گا یہ ہمارے پاس بن جائے گا pi by two اس کا مطلب یہ ہوا کہ angle of intersection جو ہے وہ کس کے equal ہے pi by two کے equal ہے یعنی کہ یہ آپس میں کیا ہیں پرپینڈی کلر ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا that is the required angle ہمارے پاس یہ example number 28 ہے find the pedal equation of the curve یہ ہمیں curve دی گئی ہے اور اس کی ہم pedal equation جو ہے وہ find کرنا چاہتے ہیں اس کی کیا فائن کرنا چاہتے ہیں pedal equation پی اور R کے اندر جو relation ہوتی ہے وہ pedal equation کلاتی ہے pedal equation اس سے پہلے ویڈیو میں بات کی دو طریقے سے ہم find کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ایک تو ہمارے پاس relation تھی وہ کیا تھی relation کے one over p square جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے one over r square plus one over r raise to power four d r over d theta اس کا square یہ pedal equation ہے اگر ہم اس کو eliminate کر دیں تو ہمارے پاس وہ pedal equation آجے گی دوسرا یہ تھا r is equal to f theta ایک relation ہے اور دوسری ہمارے پاس psi is equal to ten psi is equal to r over d r over d theta اور تیسری ہمارے پاس پاس is equal to r sine psi ٹھیک ہے ان تینوں میں سے اگر ہم psi اور theta کو eliminate کر دیں r اور p کے اندر جو ہمارے پاس relation آئے گی اس کو کیا کہیں گے پی ڈل equation کہیں گے تو اس کے لئے ہم اس method کو use کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ given ہمیں کیا ہے given یہ ہے students کے r raise to power m کس کے equal ہے r raise to power m that is equal to a raise to power m cause of m theta cause of کیا ہے m theta کے equal ہے یہ relation given ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو use کر کے psi کی value نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں psi کی value find کال لیتے ہیں اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کا derivative لے لینا ہے اب اس کا student آپ derivative لے تو دونوں طرف پہلے لگ لے لیں تو یہ کیا آئے گا لگ of r raise to power m کس کے equal theta ٹھیک ہے جی تو یہ کیا بن گیا ہمارے پاس m log r is equal to log a raise to power m plus log cos m theta آجے گا ٹھیک ہے اور پھر ہم اگلی step میں اس m کو کس میں لکھ لیں گے شروع میں لکھ لیں گے اب اس کو differentiate کر دیں with respect to theta اب derivative لیں تو m differentiating with respect to theta یا میں یہ d over d theta لکھ دیتا ہوں دونوں طرف m log of r is equal to d over d theta of m log of a plus d over d theta of log of cos m theta آجے گا اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس m تو اسی طرح constant ہے log r one over r d r over d theta اور یہ m b constant ہے log a b constant ہے تو یہ zero آجے گا اب cause of یہ ہمارے پاس کیا بنے گا one over cause m theta ٹھیک ہے اور پھر m theta کا derivative جو ہے وہ کیا آجے گا اوپر m آجے گا with respect to theta پھر بعد میں یہ m m سے بھی cancel ہو جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس یہ کیا بن گیا one over r sorry cause 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 کا derivative کیا ہوتا ہے cause کا derivative ہوتا ہے minus sin m theta اور پھر derivative آئے گا m اور یہ m اس سے cancel ہو جائے 1 over r dr over d theta یہ کس کے اقل آگیا minus sin m theta over cause of m theta m of cause theta اچھا اب یہاں پہ اگر آپ note کریں students تو اس کو آپ کیا لکھ سکتے ہو r d theta over dr اس کا یعنی ریسی پروکر لے لیں تو یہ minus cause m theta over sin m theta کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور r d theta over dr یہ کس کے اقل ہے that is equal to 10 sai یا اس کو آپ نیچے لیں تو r over dr over d theta لکھا جائے گا ایک ہی بات ہے is equal to minus cut m theta یہ کیا بن جائے گا یہ 10 of m theta pi by 2 plus m theta یہ کیسے لکھا یہاں پہ یہ دیکھیں students minus card ہے تو card ہے تو آپ کو 10 لکھنا ہوگا اور ادھر pi by 2 qui r multiple لکھنا ہوگا اور اس کے مطابق یہ sine b آئے تو یہاں پہ دیکھیں pi by 2 plus m theta کا مطلب یہ ہے کہ یہ second quadrant میں 10 کی value negative ہوتی ہے اور 10 کس میں change ہو جائے گا دونوں طرف 10 inverse لے لیں تو psi کس کے equal آئے گا pi by 2 plus m theta کے equal آجے گا pi by 2 plus m theta یہ ہمارے پاس psi آگیا اب اس psi کی value ہم یہاں پہ replace کرتے ہیں تو یہاں سے psi جو ہے وہ eliminate ہو جائے گا یہاں سے psi جو ہے وہ eliminate ہو جائے گا تو p is equal to r sine psi ہے r sine psi کی جگہ پہ ہم نے value پٹ کی pi by 2 plus m theta pi by 2 plus m theta اچھا اب یہ pi by 2 ہے تو sine کس میں change جائے گا cos m theta اور یہ کون سا quadrant بنتا ہے pi by 2 plus second quadrant second quadrant میں sine کے value positive ہوتی ہے تو یہ یہی آجے گا p is equal to r cos m theta یہاں سے students cos m theta کی value نکال سکتا ہوں وہ p over r آجے گی اب اس p over r کی value جو میں کیا کرتا ہوں original equation کے اندر پور کر دیتا ہوں اس پہ آجاتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس r raise to power m kis equal a raise to power m cos m theta given r raise to power m cos m theta cos m theta p over r ہے r کو پوری equation سے multiply کر دیں r raise to power m p a raise to power m اس طرح r raise to power m plus one is equal to p a raise to power m تو یہ p اور r کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس relation آگئی ہے اس میں کیا ہوا کہ ہمارے پاس psi بھی ختم ہو گیا theta بھی ختم ہو گیا اور p r کے اندر جو ہے یہ relation ہے یعنی کہ ہمارے پاس r raise to power m plus one جو ہے وہ p a raise to power m کے equal ہے which is the pedal equation which is the pedal equation اور یہ ہی سٹونینٹ سے ہم نے جو ہے وہ equation اس کے لکھنی تھی تو یہ تھی ہمارے پاس example number 28 8